آج کالی بھنگا کی سمجھتا کی بار ٹھیک تو کالی بھنگا کی سمجھتا راجستان میں ملی ہے راجستان میں ملی ہے اور راجستان میں کہاں پر ہے یہ ورطوان میں کالی بھنگا کی سمجھتا ورطوان میں ہنوانگر جی جنے کہاں پر ہے تو میں اسخان یہاں پر لے دیتا ہوں پہلے شوٹ میں اپنے بات کریں گے اسخان اسخان ہے ہنوانگر ہنوانگر جی جنہ کہاں پر راجستان ٹھیک اب اپن بات کریں کہ کس ندی کے تر پرستید ہے تو ندی ندی ہے گرگر ندی اسی کا اپنے پراشن نام درشدواتی ندی تھا درشدواتی ندی تھا گھوش املا نمدر گھوش کب ہی انہوں نے کب کی تھی انیس سو بابن سے انیس سو ترے پر تو املا نمدر گھوش نے کانی بنگا سب دیتا کی گھوش کی تھی اس کے علاوہ تو یہ تو گھوش کرتا تھے اتھھانم کرتا کی اپنے پر بات کریں اس کی اتھانم کرتا کی اتھانم کرتا دو دے کیوں کہ اس نے پیشے سیوں رہا ایک کو تھے بی بی لال ان تھے بی بی لال اور ایک تھے بی کے تھاپر ان تھے بی بی لال بی کے تھاپر مطلب بردباسی لاغ اور وادکرشن تھا پر ٹھیک ہے ان دونوں نے اتخنا بھی کیا اور کب کیا 1901 سے 1909 تک ٹھیک ٹھیک کے ساتھ ایک اور صحیح ہوئی تھے ایم ڈی کھرے کیا نام تھا ایم ڈی کھرے ان تینوں نے بیشش رکھ سے دو کا نام لیا جاتا ہے بی بیلال اور بی کے تھا پر کا ان کے ساتھ ایک ویکٹی ہو تھے ایم ڈی کھرے 1901 سے 1909 تک انہوں نے اس کی کھدائی کی اور آگے اپنے بات کریں تو یہ جو کالی بھنگا کی سب دیتا ہے اس کا شہابدک ارت کیا ہے ایک جانس میں کافی کشن آتا ہے یہ کافی بات آیا ہوا کشن ہے کہ کالی بھنگا کا شہابدک ارت کالی بھنگا جو شبد ہے اس شبد کا شہابدک ارت کیا ہے تو اس کا آ vitam ر ہیں کالی رنگی چھوڑیاں کالی رنگی چھوڑیاں کالی رنگی چھوڑیاں تھیر کالی رنگی چھوڑیاں کیونکہ یہاں پر خدائی اپر کالی رنگ کی چھوڑیاں بہت اتک سنجھہ میں پراکت ہوئی کالی رنگ کی چھوڑیاں کے ٹھپڑے پرابط ہوئے ہیں یہاں سے پیشہ شروع سے تو یہ تھوڑی سی ایک سامان نیسی بات ہے اس کے اجPE دیکھوں آپ اور کا پیشہ شفاف ہے تو اس کو سندو سبجیتا کی تیسری رازنہ کی کہا جاتا ہے سندو سبجیتا کی سندو سبجیتا کی تیسری رازنہ کی کہا جاتا ہے سندو سبجیتا کی تیسری رازنہ کی کہا جاتا ہے ٹھیک کیونکہ بھائی سندو سبیتہ میں سب سے پہلا جو نگر ملا تھا وہ ہر عبا تھا اس کے بعد 1922 میں مہن جوتارو نگر اسکتو پرکاش میں آیا یہ دونوں بڑے نگر تھے اور سندو ہاں کی سبیتہ کی رازدھانی کہے جاتے تھے ان دونوں نگروں کو سندو سبیتہ کی رازدھانی کہا جاتا تھا اور رانستان کا جو کالی بندہ نگر تھا یہ نگر بہت وشال تھا جتنا ہڑپا اور مہن جوتارو وشال نگر تھے بڑے نگر تھے تو کالی بندہ بھی ایک بہت بڑا نگر تھا سندو سبیتہ کا اس وجہ سے ہڑپا اور مہن جوتارو کے بعد کالی بندہ کو سندو ہاں کی سبیتہ کی تیسری رازدھانی کہا جاتا ہے ٹھیک اب اپنے آگے مات کریں اس کو سندو ہاں کی سبیتہ کی دین ہی مصنی کہا جاتا ہے سندو سبیتہ کی سندو سبیتہ کی دین ہی مصنی کہا جاتا ہے کونسی دین ہی مصنی کہا جاتا ہے 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 کیونکہ یہاں پر کچھے کچھ ہیٹوں کے مقام بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو مقام ملے ہیں جو گوھر ملے ہیں ان بھونوں میں کچھ ہیٹوں کا اوبیو کیا گیا ہے ٹھیک تو سندو ہاں کی سمجھتا کو سندو سمجھتا کی دین ہیل پسکی کہا جاتا ہے اور اگر وہ کارڈ پوچھے تو کارڈ جاتا ہے کہ یہاں کے گونوں میں کچھ ہیٹوں کا اوبیوگ کیا گیا ہے تو یہ کچھ ایسے فیکس ہے تو جو کالی بھونگا سے سمبندیت ہے اب اس کی جو وشیستائیں ہوگی اس کی جتنی بھی وشیستائیں ہیں یہ سب وشیستائیں ہیں سندو ہاں کی سمجھتا کی وشیستائیں بھی کیونکہ یہ اسی کا ہی ایک نگر ہے سندو ہاں کی سمجھتا کا ہی ایک نگر بھونے کے کارڈ کالی بھونگا کی سمجھتا کی وشیستائیں بھی وہی ہوں گی کیونکہ نگر تو اسی کا ہے تو جو وشیستائیں سندو سبتہ کی ہے وہی سب وہی وشیستائیں سندو مرانی سبتہ کی بھی رہے گی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں سندو مرانی سبتہ کی کچھ وشیستاؤں کی جو کالی مانگا کی بھی وشیستائیں رہے گی ایک دو وشیستائیں الگ ہیں جو کسی ہی نظر میں نہیں ملی سندوں گاٹی سب دیتا کے کسی بھی نگر میں نہیں ملی کیول کالی بھنگا میں ملی ہے اور وہ بشیشتہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں کی جو فرش ہے یہاں کی جو فرش ہے جیسے یہ بھون ہے اور اس بھون کا جو فرش ہے بھون کے فرش فرش علنکرت ایٹوں کا پریوم کیا گیا ہے علنکرت ایٹوں کا پریوم سندوں گاٹی سب دیتا کے کیول دو نگروں میں دیکھنے کو ملتا ہے ایک تو کالی بھنگا ہے اور دوسرا رنگ محل ہے فرش میں علنکرت ایٹوں کا جو ادھارن دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیول کالی بھنگا اور رنگ محل میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس درشتی سے سندھو بھارٹی سمبیتہ کے ایک یونیک وشیشتہ والا نگر ہو گیا مطلب اور نگروں میں یہ وشیشتہ نہیں ہے جو کیول کہاں پڑھ ہے کالی بندہ میں تو یہ ایکزام کے پوائنٹوں سے بھی بہت امپورٹنٹ کیونکہ اس کو نوٹیس میں رکھنا کیونکہ سب وشیشتہیں سندھو بھارٹی سمبیتہ کی ہیں تو وہ ایک کومن فیکٹرز ہیں تو جو وشیشتہ والا ہے اس سے پہنے کئی بار پرشن آ جائے رہتے ہیں ٹھیک تو کالی بندہ کے جو بھونوں میں فرش ہیں ان فرش میں جی نیتوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ الانگ رہ دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے یہ نیتے تو اچھی ہیں لیکن الانگ رہ دیتے ہیں اس پر کچھ بھی جائنس بنی ہوئی ہے ٹھیک اس طرح کی کچھ بھی جائنس بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ دوسری بات کیا ہے یہ کالی بھارٹی سمبیتہ کو سندھو بھارٹی سمبیتہ سے الگ کرتی کچھ ایک پوائنٹ پر ایک پوائنٹ کیے وہ ہے کچھی نالیوں کا کچھیں ہیں لگڑی کی لگڑی نالیوں کا ہوئی ہے لگڑی کی نالیوں کا ہوئی ہوگا اب آپ سوچو گے گروہ جی لگڑی کی نالی کیسے بنائیں گے تو آج سے پانچ چار سال پہلے کالی بندہ میں لگڑی کی نالیوں کا استعمال کیا جاتا تھا کیسے کیا جاتا تھا دیکھو جیسے یہ اپنا بھون ہے ٹھیک اب اس مور کی جو یہ چھت ہے اس میں بھرسات کا پانی آئے گا ٹھیک اب اس میں آجا بھی تو اپن سیمنٹ کے پائپ لگا کر کے اس کو نیچے کر دیتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر تو یہ پائپ ہے یہ پائپ سیمنٹ کا یا پلاسٹک کا لگڑی کا یہ کس کا تھا لگڑی کا ہوتا کیا تھا کوئی پیڑ تھا اس پیڑ کا تنہ کٹا اور اس کو اس طرح کا شیف دے دیا اور اس کو پائپ کی طرح استعمال کیا جاتا تھا ٹھیک جو زندو ہنٹی سبھیلہ کے دوسرے لگوں میں دیکھنے کو نظیم